اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کوفہ میں موجود ہیں اور یہ وہ کوفہ مقام ہے جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے جام شہدتوش کیا مسجد کوفہ جب مولا علیہ السلام مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہاں پر ابن ملجم لیٹا ہوا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کو تھوکر مار کر اٹھایا اور کہا نماز پڑھو تو جو مولا علیہ السلام اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے دیکھیں گے یہ وہ کوفہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم نہ تھا کیونکہ یتیموں کی کفارت میرے مولا علیہ السلام کرتے تھے یہاں پر مولا علیہ السلام کا وہ گھر بھی موجود ہے کہ جہاں پر مولا علیہ السلام کو غصول دیا گیا وہ گھر موجود ہے جہاں پر حسن علیہ السلام جناب امام حسین علیہ السلام رہا کرتے تھے یہاں پر وہ گھر موجود ہے جناب جہاں پر جناب زہنب رہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ مقام ہے جہاں پر میں بھی موجود ہوں جناب میسم تنمار جناب میسم تنمار پکے اور سچے عاشق علی تھے جناب میسم تنمار نے مولا علی کے نام سے اور مولا علی کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا جنابِ میسمِ تمار وہ شخص ہیں کہ جب مولا علی نے ان کو کہا میسم تمہیں اس درخ پر سولی دی جائے گی تو جنابِ میسم اس درخ کو پانی دیا کرتے تھے اور ان کو اپنی شہادت کے دن کا انتظار تھا اور جب وہ شہادت کا دن آیا تو اس سے پہلے ظالموں نے جنابِ میسمِ تمار کو کہا کہ مولا علی کی برائی بیان کرو تو جنابِ میسم نے جواب دیا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں میں علی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا ہوں میری زبان سے فقط علی کے فضائل تو نکل سکتے ہیں لیکن جنابِ علی کے خلاف پہ بات نہیں نکل سکتی تو ان ظالموں نے جنابِ میسمِ تمار کو سولی پر لڑکایا ان کی زبان کو شہید کیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں کیلے ماری ہیں ان کو فقط فاسی نہیں دی گئی بلکہ ان کے ہاتھوں میں کیلوں کو خسایا گیا اور ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا